ہلو دوستو نمسکار کیسے بنے ویری ایوان جب گھر میں مہمان کو لانے کا سمیہ ہو اور اسے پورا کرنے کے لیے آپ ہر سمبھو کوشش کرتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی ورسوں سے ایسی کئی سٹیڈیز کی گئی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ کا سپرم کاؤنٹ کم ہو جو تو آپ کی خوشیوں میں بادہ بن رہا ہے تو آپ اسے بڑھا سکتے ہیں ان میں سے کچھ طریقے آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو میں انتھ تک بنے رہیں تو سٹیپ نمبر ون کھان پان میں پریورتن نمبر ایک پر کھان پان میں اپنے اہار کو بدلنا ہے دوستو آپ کے کھان پان میں سودھار ادھیک اور سوست ویریہ کو اتپن کرتا ہے اس لئے کم وسا اور زیادہ پروٹین والا اہار آپ کو سیون کرنا ہے زیادہ سبجی اور آناز کھائیں سمبھو ہونے پر جیویک اہار اورگینک فوڈز کھری دیں اور بہت زیادہ ماترہ میں پانی پیئیں تو آپ کے سواستے کے لئے اچھا ہے نمبر دو سٹیپ ویٹامین سی اور انٹی اوکسیڈنٹ سے برپور بھوزن کھائیں یا پوسک تتہو آپ کی ویریہ سمندی بیماریوں کو کم کرے گا اور ویریہ کے جیونکال کو بڑھائے گا نمبر تین سٹیپ منرل جنک کا سیون کریں جنک کا سیون کرنے سے ویریہ کی سنکھیا ماترہ اور ٹیسٹسٹورون بڑھ جاتا ہے قریب گیارہ میلی گرام پرتی دن منرل جنک لیں اکھروٹ یا چکن کھانے سے جنک کی پرتی ہو جاتی ہے دوستو نمبر چار سٹیپ ایمینو ایسیڈ سپلیمنٹ کے طور پر یا کھانے کے روپ میں لیں ایمینو ایسیڈ کچھ ماترہ میں پھلوں اور سبجیوں میں پایا جاتا ہے ایمینو ایسیڈ ویریہ کی ماترہ کو بڑھاتا ہے اور اسے گاڑا بھی کرتا ہے اس لیے ایمینو ایسیڈ کا سیون زیادہ سے زیادہ کریں نمبر فائیف اپنے اہار میں فولک ایسیڈ سپلیمنٹ لیں فولک ایسیڈ یعنی کی ویٹامین بی نائن ویریہ کی ماترہ بڑھانے میں مادتگار ثابت ہوتا ہے دوستو جی ہاں دوستو نمبر سکس ویٹامین ڈ اور کیلسیم کا پرتی دن سیون کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہائی ہو تو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے دھنیا واد دوستو